آشا کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے میرے نام ایسے دان تک نہیں ہوں تری سٹیڈی گلوز پیاب کو بہت بہت سواگت ہے میں امیر ہوں میرے ماں باپ مجھے امیر پیدا کیے بھارت کے جو امیر لوگ ہیں وہ دبائی جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں اس دنیا کا سب سے شاندار شہر ہے دبائی جو محمد بن راشن المکتوم میں ان کو سلام کرتا ہوں اگر ایسے لیڈرز ہو جائیں تو یہ دنیا کمال ہو جائے گا اور یہ بھارت کے لئے بہت بڑی سیکھے بھارت کو سوچنا پڑے گا ہمیں کترے مہان سبیتا ہے اترے مہان دیش ہے لیکن کیا ہمارے لیڈرز اترے مہان ہیں ہم کو یہ دھیان دینا پڑے گا اس بار ترالیس سو انڈین ملینئرز جو ہیں وہ جا رہے ہیں دیکھیں ملینئرز پیپرز پر آئی ٹی آر پر بھارت بہت سارے ملینئرز ہے ارپتی کھرپتی بہت مل جائیں گے مجھے یاد ہے کہ یہاں لکھناؤں میں ایک کچوری والا ہے اس پہ جب ریڈ مالی تھی تو انکرم ٹیکس والوں کو ایک گھنٹہ ویٹ کرنا پڑا تھا کچوری کے لیے تو بہت سارے لوگ اپنی انکرم ڈسکلوز نہیں کرتے لیکن دوستو یہ ڈینجرس ہے اتنے سارے لوگ اگر بھارت چھوڑیں گے تو کیسے چلے گا ٹھیک ہے تو آج ہم دوبائی کی بات کریں گے دیکھیں دوبائی اب بہت لوگ تو وہ لگتا ہے کہ UAE ہے دوبائی ہے کیا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ map کہیں لگا ہوگا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں شلو کوئی باپی map نہیں لگا ہوا ہے جو کہ لگانا چاہیے تھا nevertheless میں آپ کو ہی بتانا چاہتا ہوں کہ جو دوبائی ہے ٹھیک ہے نا دوبائی بیسکلی UAE میں آتا ہے ٹھیک ہے اب UAE کیا ہے 1820 میں 1820 میں یہ جو پورا ایریا نے گاؤں ہوا کرتا تھا مچواروں کا گاؤں کچھ نہیں تھا یہاں پہ صرف ریگستان تھا بیکار ایک دم ٹریڈ روٹ جو ہے بریٹیچر اس کو یوز کرتے تھے اس کے بعد پھر یہاں پہ جب ٹریڈ روٹ پارٹ بہت ہوتی تھی تو اس کے بعد یہاں پہ بریٹیچر نے بولا کہ ہم چلو پروٹیکشن دیں گے تم کو اور اچھے سے ٹریڈ کرنے دو لیکن دوستو 1958 میں 1958 میں حالکہ جو علمکتوم ہے شیخ علمکتوم انہوں نے دوبائی کو فاؤنڈ کیا تھا ٹھیک ہے آج سے 1500 سال پہلے لیکن جو 1958 میں 1958 میں شیخ راشد آیا نا شیخ راشد علمکتوم انہوں نے سب بدل دیا وہ گیم چینجر ثابت ہوئے شیخ علمکتوم نے بولا کہ بھائی دوبائی کو ڈیبلپ کرتے ہیں ہمارے پاس پورٹ ہے اسٹرارٹیچک لوکیشن ہے انہوں نے پتہ ہے کیا کیا انہوں نے پورٹس بنوا دی جیسے چھوٹی ناؤ آتی تھی گہرہ کروا دیا پورٹ بڑے بڑے شپس آنے لگے کہیں پہ اگر اس طریقے کی کمرشل ایکٹیوٹی ہوگی تو کیا ہوتا ہے وہ پورا ایریا ڈیبلپ ہو جاتا ہے ٹاٹا نگر کو رتن ٹاٹا جمشید جی ٹاٹا انہوں سب نے بنایا ہے وہ پورا جمشید پور جو ہے وہ پورا ایریا ہی سی لیے ڈیبلپ ہوگی کہ آپ انڈسٹری ہے تو بھائی یہاں پہ پورٹس آیا پورٹس کو اور بڑا کروایا ٹھیک ہے نا جو راشدی ارپورٹ ہے پھر جو جو جبے لیے رپورٹ ہے پام جمیرہ ابے مطلب اچھا لیے اچھا اس کے بھی ہم آتے ہیں تھوڑی دیر میں ہم آئیں گے ٹھیک ہے ہم پہلے ہسٹری ہم دیکھ لیا تھے پی 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 ٹی کی حساب سے ہی چلتے ہیں تو بیسکلی ہوا کیا ٹھیک ہے پی پی ٹی میں نہیں لکھا ہوا ہے تو دبائی جو ہے نا شیخ راشد نے پورا بدل دیا ٹھیک ہے نا پورا بدل دیا کھیل ختم کر دیا وہاں پہ اچھا دبائی کیا ہے پہلے ایک سب جئے ایک دیش ہے یونائٹڈ ارپ ایمیرات سعودی ارپ ہے نا اس کے سائیڈ میں قطر کے بیچ میں آپ کو یونائٹڈ ارپ یو اے ای ملے گا بہت لوگ اس پر کنفیوز رہتے ہیں آج میں یہ کنفیوز دور کر دیتا ہوں ٹوٹل سات کنگڈمز ہیں ٹھیک ہے نا یہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے سات ایمیرات یا کنگڈم آپ کہہ سکتے ہیں اب یہ سات کنگڈم جو ہے اس میں ایک ابودابی ایمیرات آتا ہے ابودابی ایمیرات مللک کنگڈم آف ابودابی پھر ایک کنگڈم آف دوبائی آتا ہے ٹھیک ہے آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے بھارک تیر دیش ہے بھارت میں 29 راجے ہیں ٹھیک ویسے ہی دوبائی جو یو ای جو ہے وہاں پہ سات کنگڈم ہے there are seven states آپ ایسا کہہ سکتے ہیں اب یہ سات کنگڈم میں ایک راجہ ہے پردھان منتری کون ہوگا جو کی دوبائی کا ایمیراتی ہوگا یعنی کی جو دوبائی ہے دوبائی جو کنگڈم ہے اس کا لیڈر ہوگا پردھان منتری یو ای کا آپ سمجھ گئے رہے ہیں کہ ٹوٹل سات کنگڈم ملکہ یو ای بنا رہے ہیں اور ابودابی کا جو لیڈر ہوگا وہ ہوگا پریسیڈنٹ آف یو ای تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یو ای اس طریقے سے کام کرتا اور جو جیسے بھارت میں جیسے یو پی ہے یو پی کی کپٹل لے لکھنو تو عام طور پر جو کنگڈمز کے نام ہیں وہ شہر کے ناموں پہ ہیں تو دیکھیں یہ جو دوبائی کا ایمیرات ہے وہ بڑا ہے وہ ایک سٹیٹ کی طرح ہے اس میں ایک شہر ہے دوبائی سمجھ گئے آپ تو بیسکلی ساتھ کنگڈمز جو ہیں وہاں پہ آپ کو دھیان دینا ہے تو یہ ٹوٹل ساتھ کنگڈمز ہے سیوین کنگڈمز تو سیوین کنگڈمز میں ایک دوبائی آتا ہے ٹھیک ہے تو جیسا کیا آپ نے بتایا آپ سمجھ گئے کہ بھارت کے 28 راجے ہیں بھارت کے ٹوٹل 28 راجے ہیں ایسے دوبائی ہے جو ملتب یو ای ہے اس کے سات راجے ہیں سات میں ڈیوائیڈڈ ہے وہ میں نے چاہتے 29 بھول دیتا ہے تو اب کیا ہے کہ جو دوبائی ہے وہ سب سے زیادہ ڈیویلپڈ ہے کیونکہ ایک تو پردھان منتری باہت ہے ابھی شیکل مکتوم محمد بن شیکل بہت ہی جبردست میں میں ان کی لیڈرز کی نا میں تاریف کر کے تھک جاؤں کیا بھجنری لیڈر ہے کیا گھجب کا بندہ ہے یہ لوگ میڈیوکر ہیں یہ سب بڑے ہی بناتے ہیں نمبر ون ملنگ بنائیں گے نمبر ون پام جمیرہ بنائیں گے نمبر ون آئیلینڈ بنا دو خود ڈالو پورا پورا رگستان والے ایریا ہے لیکن پانی تو ہوگا نا تو نکالو خود کے پانی نکالو سبت کے پانی کو پینے لیک بنا دیا انکم ٹیکس نہیں لگتا یہاں پہ انکم ٹیکس لگتا ہی نہیں زیرو ہے نائنٹین ففٹی ایٹ میں یہاں دیکھیں سکسٹی ایٹ میں بٹیش شر چلے گئے نائنٹین سکٹی ایٹ میں دوبائی سے اب یہاں پہ ایک چیز پکی ہوگی شیخ راشد نے یہ سوچا کہ دیکھو ہم کو اس سمہ تک تیل بھی مل گیا تھا لیکن تیل بہت کم تھا تو ہم تیل پر دیپینڈنٹ نہیں رہ سکتے شیخ راشد کا بہت ہی فیموس سٹیٹمنٹ ہے کہ میرے پیتا جی اٹ چلاتے تھے میں مرسیڈیز چلاتا ہوں میرا بیٹا مرسیڈیز چلائے گا لیکن اس کا بیٹا ہو سکتا ہے اٹ چلائے تو اٹ پہ کیسا باری کریں تو اسی لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ میں اس کو ڈیبلپ کروں میں تیل پہ نرپر نہیں رہوں گا وہ ایک نائک دن ختم ہو جائے گا میں جس پہ مین پیسہ آتا ہے ٹورزم ٹریڈ اور آئل اس میں ٹورزم اور ٹریڈ پہ میں فوکس کروں گا انہوں نے ایک گجب کا ڈیسیزن لیا یہاں سے دیکھئے یہ ٹریڈ ہوتا ہے شپ سے 90% ٹریڈ شپ سے ہوتا ہے انہوں نے پتہ کیا کیا انہوں نے ٹیکس ختم کر دیا یہاں سے جو شپس جائیں گے میں اچھے سے آپ کو بتا سکتا یہاں سے جو شپس جائیں گے وہاں پہ کوئی ٹیکس لگے گا ہی نہیں ہر کسی نے اس روٹ کو چل لیا اور جہاں پہ ایک بار انہوں نے بہت بولڈ ڈیسیزن لیا جو بھی پیسہ آتا تھے انفرسٹرکچر میں لگا دیتے تھے بہت گالیاں بھی پڑھیں ان کو لیکن جو ریٹرنس آئے نا بھائی سارے شپ یہاں سے جا رہے تو ڈیولپنٹ ہوا لوگ انہیں انویسٹ کیا لوگ یہاں پہ رہنے لگے ایسا ڈیولپنٹ رات و رات روڈ ڈیولپ ہو گئی رات و رات انفرسٹرکچر کھڑا ہو گیا انہوں نے ٹوریزم کو بڑھایا ان کیا گولڈن ویزا چلتا ہے گولڈن ویزا دیکھیں یہاں ڈیموکریسی نہیں ہے لیکن لوگ اتنا خوش ہے کیونکہ اگر آپ ایمیرات یو اے ای کی سیٹیزن ہو تو آپ کو ہر مہینے دو لاکھ روپے ملیں گے آپ کو فری ایجوکیشن ٹاکس نہیں دینا ہے سرکار آپ کے گھر پہ آکے آپ کا خیال رکھے گی دوبائی سپیشلی جو ایمیرات و دوبائی ہیں دیکھیں یہ جو کینگڈمز ہیں الگ الگ لوہ ہے ان کے ٹھیک ہے نا میں دوبائی کی یہاں پہ بات کر رہا ہوں کیونکہ بھارت کی بھارتی دوبائی جا رہے ہیں پام جو میرا رنویر سنگھ ہو گئے شاروک خان ہو گئے سب کا یہاں پہ گھر ہے ٹھیک ہے نا آپ ہاں تو ٹھیک ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا دوبائی کا سیٹیزن بننا مشکل ہے آپ نہیں بن سکتے تو اس کے لیے انہوں نے گولڈن ویزا نکالا ہے گولڈن ویزا اچھا انہوں نے اتنی زیادہ فیسیلیٹی اپنے سیٹیزن کو کیوں دی گولڈن ویزا پہ بھی ہم آئیں گے انہوں نے اتنی زیادہ فیسیلیٹی اس لیے دی ہے کہ کوئی پروٹیسٹ نہ کر سکے آراب سپرنگ میں ہر دنگا پروٹیسٹ دوبائی میں ہوا ہی نہیں ان کی جنتہ خوش ہے کہ ہم نہیں چاہتے بھئی ہمارا لیڈر جائے میں نے کیا بتا ہے فرق ہی نہیں پڑتا ڈیموکرسی ڈیٹیٹرشپ ہے آپ ڈیولپمنٹ دے تو لوگوں کو بس وہ خوش رہیں گے تو یہی دیا ہے بہت سپسیڈیز ملتی ہے سب فری ہی ہے یہاں پر بس پیسے ہی پیسے آپ کے پاس آئے کہ آپ کے آپ پر سیڈیزن ہو تو اب گولڈن ویزا جو ہے ان کا گولڈن ویزا بڑیا ہے گولڈن ویزا یوروپیانز بھی دیتے ہیں آپ کو اچھا کاسا پیسہ دینا پڑتا ہے لیکن یہاں کا گولڈن ویزا لگ ہے گولڈن ویزا مطلب ایک طریقہ کہ آپ کو ممبرشپ ہی دے دی گئی آپ پریسیڈن ہو گئے یہاں پر اس کے لئے آپ کو پیسہ دینا پڑتا ہے اور آپ کو ایک نومی میں کونٹریبوشن کرنا پڑتا ہے تو جتنے بھی بڑے بڑے لوگ بھارت کے جتنے امیر لوگ ہیں ایکٹرز ڈائریکٹرز بیزنس مین سائنٹس انجینیر سائنٹس انجینیر اس کو تو بیسے بھی بڑھاتا ہے اگر آپ سائنٹسٹ ہیں انجینیر ہیں اگر آپ بہت ہی ٹیلینٹڈ آپ کو پریسٹیجیز ملے تو وہاں کی سیٹیزن شپ آپ کو ملتی ہے گولڈن ویزا سیٹیزن شپ آپ کو دیں گے سمجھ رہے ہو تو آپ یہ چیز سمجھئے کہ دبائی میں جو ہے وہ لوگ اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں ٹاکس نہیں ہے وہاں قولیٹی آف لائٹ بہت جبردست ہے وہاں آپ کو ٹاکس دے نہیں نہیں ہے انکرن ٹاکس نہیں ہے وہاں پہ وہ سارا پیسے ٹریڈ کیونکہ پتا ہے کہ بھائی ٹیلینٹ کو بلالو اب یہی بھارت میں بھارت میں اتنا ٹاکس دو اس کے بعد کہ ہم کو اس حساب کے فیسیلیٹی بلتے نہیں ملتی ہے یہ ہماری لیڈر سمجھتے ہی نہیں ہے اس حساب کے فیسیلیٹی ہے ہم کو در لگتا ہے پولیس میں جانے میں یہاں کچھ نہیں سب آن لائن ہے تو لوگ دبائی جا کے سیٹل ہو رہے ہیں گس آنے کی بات کیوں نہ ہو آپ ایک آپ کو موقع بھی لگا آپ خود دبائی میں جا کے سیٹل ہو جاؤ گے جب اتنی ساری چیزیں ملیں گی سٹینڈرڈ آف لیڈنگ ملے گا سنگاپور میں ایک ملینئر ابھی بھارت واپس بولا کہ سنگاپور اتنا اچھا ہے کہ میں نے اتنی اچھائی کے قرار سنگاپور چھوڑ دیا تو آپ یہاں گولڈن ویزا دیتے ہیں گولڈن ویزا ان لوگوں کو دیا جاتا بہی کی یہ ایک طریقے کی پرمنٹ ریزیڈنسی ہی ہے ٹھیک ہے کہ آپ آؤ یہاں پہ آپ سٹیزنشپ تو ہم آپ کو کیا ہوا کہ انہوں نے ہوتلز بنائے دوبائی میں اترے لوگ نہیں آ رہے تھے تو جب 1998 میں جو ابھی پریزنٹ رولر ہے شیخ راشد کے بیٹے شیخ محمد بن راشد شیخ المکتوم تو جب وہ آئے تو انہوں نے بولا ہوتلز بناو سیون سٹار ہوتل بنا دیا سموت کے اندر بیلڈنگ بنا دی برج خلیفہ کھڑی کر دی یہ کترے آئے اسی بیلڈنگ کی کیا بتا ہے ٹھیک ہے اب اس سے کیا ہوا اس سے بہت کراؤڈ آئے بہت لوگ آئے ٹاکسی ہٹا دیا کوئی بزنس ٹاکس نہیں کوئی انکرم ٹاکس نہیں 35 لاکھ کیوں پوپلیشن ہے کھالی اور اس میں سے 3 لاکھ کھالی امیراتی سٹیٹرن ہے پاکستان بھاہر کے پورے UAE میں 65 پرسنٹ جو ہے وہ انڈیا سے ہے پاکستان سے بانگلہ دیش یہاں سے لیبرز لے کے جاتے ہیں اور وہاں پاس پیسہ ہے تم کو دینے کے لیے یہ سیمبل بولتے ہیں اور انہوں نے پورا اپنا کر رکھا ہے اپنے کوئی یہاں پہ کچھ کٹرتا کچھ بہت لیبرل یوروپ سے زیادہ لیبرل ہیں یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم بس یہاں پہ آجو یہ تم یہاں پہ ڈیولپ کرو ہم تم کو پیسے دیں گے بس پیسے کی چندتہ نہ کرو 100 لگنے ہم تم کو ہجار دیں گے تم بس اس ہمارے دیش کو ڈیولپ کرو اسی لئے زیادہ تار یہاں پہ بہار کے لوگ ہیں اور یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو اسی لئے بھارت کے جو رچے رچ ہیں وہ دمائی میں مائیگریٹ کر رہے ہیں ہنلی پارٹنس کی ریپورٹ میں 4300 جو ملینیاز ہیں وہ بھارت چھوڑ دیں گے اب اس میں سب سے اوپر نام ہے چائنا کا ساڑھے سولہ ہزار کے قریب پھر یوکے کے اور پھر انڈیا کے ستر کروڑ سے زیادہ پیسہ آپ کمار رہے تو آپ ایک ملینیر ہو ستر ستی کروڑ اب بھارت 1 ملین ڈالر بھارت کے جو رچ ہے اب جیسے یہ ایک دینجرس اس لئے کیونکہ یہی ملینیرز جو ہے وہ جوب کریٹ کرتے ہیں یہی ملینیرز آپ کے یہاں جو ہے وہ پیسہ لاتے ہیں یہی ملینیرز جو ہے نا وہ آپ ایک دیش کو آگے بڑھاتے ہیں بسنس پین دیش کو آگے بڑھاتے ہیں اور پولیٹیشن انس کو گتی دیتے ہیں لیکن اگر ایسا ہوگا تو کیسا ہوگا آپ امیروں پہ ٹیکس لگاتے ہو نا اور میڈل کلاس پہ ٹیکس لگاتے ہو گریب تو ٹیکس دیتا نہیں تو اگر ایسے لوگ چلے جائیں گے تو پھر آپ ٹیکس کس پہ لگاؤ گے کرانتی کے جیسے حالات بن جائیں گے آپ کو سمجھنا پڑے گا اسی لئے بھارت کو میں بولتا ہوں کہ بھائی آپ میڈل کلاس کے لئے کچھ کریے کچھ کرنا پڑے گا آپ کو بزنس کے لئے کچھ کریے اس بار بجٹ آگے آپ سوچئے ٹیکس ویسٹ سم کریے بھائی انکم ٹیکس گھٹائیے کچھ تو کریے تاکہ لوگ یہاں پہ رہیں اور یہ سچائی ہے دوستوں یہ سچائی ہے ملینیس کے بیٹے یہاں نہیں پڑتے ہیں آپ دیکھ لیجے اٹھا کے پولیٹیشنز دیکھ لیجے کسی جو یہاں پہ یہ فرق پڑنا چاہیے سرکار کو یہ سمجھنا پڑے گا ایسے نہیں چلے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہمارا دیش ہے ہم ہی کو اس کو ڈیبلپ کرنا ہے سارے جو امریکہ بھاگ رہے سارے بھارتی آپ دیکھے دوائی بھاگ رہے تو آپ یہ جو آؤٹ فلو ہے یہ کنسرننگ ہے کیونکہ بھارت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہائی نیٹ ورث انڈیویجولز بھارت میں پاس آ رہے ہیں اور بھارت اس کو لوس کر رہا ہے ایسا ہے نا کہ پیسے کمائے اور اس کے بعد دوائی بھاگ گئے یہی ہے اور ان کی کوئی گلتی نہیں ہے دوستو جو لوگ جا رہے دوائی نا ان کی کوئی بھی گلتی نہیں ہے یہ ہم کو سمجھنا پڑے گا چلیے آگے بڑھتے ہیں اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے بتا دیا اب جتنی ساری چیزیں دوبائی یوبائی میں میں دوبائی ہے تو آپ یہ سمجھئے کہ جو دوبائی ہے یوبائی ہے وہ ابھی میں نے بتایا اسی لیے اتنا اچھا رہنس ہے وہاں پہ کہ ہر کوئی وہاں پہ بھاگ رہا ہے اور کون کون سے جگہ آسٹریلیا سنگاپور اسرائیل سوڈزرلینڈ امریکہ نیوزیلینڈ اور یوکے دوبائی کا مارکٹ جو ہے وہ سولہ بلین درہم ساڑھے پیتیس ہزار کروڑ جو ہے وہ بھارت کو ہی بیچ کے کمائیا ہے بہت سارے مارکٹ مطلب مکان سے لے کر یہ مکان بیچتے ہیں پام جو بیرا دیکھیں بنا دیا عام طور پر ایک کالی سوڈ سکتا آئیلینڈ بنا دے لیکن پام جو بیرا بنا دیا اس طریقے سے نا پام جو بیرا ایسے ٹھیک ہے ایسے 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 پیڑ کی شکل میں ہے تو یہاں پہ گھر بنا دی ہیں وہاں پہ سمتھ کے اندر مٹی ڈال کے کتنی بڑی بڑی بیلینگز بنا دی تو آپ یہ سمجھئے تو بھارت جو سیل ہوئی ہے وہ سب بھارتیوں کو بیچا انڈیانز کو بہت کچھ بیچا ہے اور انڈیانز یہاں پہ رہ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دبل ہو گئے ان دوزار اکس میں 9 بلین دھرم تے اب آپ دیکھئے یہ لگ بک 16 بلین دھرم ہو گئے پچھلے تین سالوں میں 40% جو ہوم بائیرز ہیں وہ انڈیا کے آدھے سے زیادہ دبائی میں مکار نیرے انڈیانز اور یہ کون کہاں کہاں سے ڈیلی ان سی آر احمد آباد سورت ہائدر آباد پنجاب سب دبائی بھاگ رہے ہیں اور وہاں کیوں نہ بھاگے میں نے بتایا ٹیکس ویکس کی دکت نہیں ہے وہاں پہ ٹیکس فری ہے بڑیا بیزنیس ہے گلیمر لے کے آیا دبائی 2000 کے بات پچھلے 25 سال بہت گلیمر آیا دبائی میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہو کوئی آپ کو نہیں روکے گا law and order ہے وہاں پہ یہاں red light ٹوڑو گے کچھ نہیں ہوتا وہاں red light ٹوڑو گے ترنت درم کٹ اتنے فائن مارتا ہے کسی کے ساتھ بتبیجی کر کے دیکھو قائدے سے چلنا ہے تو فائد قائدے میں رہو گے سمجھ رہو اور جو باقی indians ہیں اور ہاں سب سے بڑی بات indians بھی وہاں رہے رہے آپ دبائی جاؤ گے آپ کو کہ میں india میں ہی ہوں کیونکہ اتنے پاکستانی indians bangladesh آپ کو مل جائیں گے یہاں کہ امریاتی بہت کم ہے لیکن indians زیادہ ہے اور development بہت زیادہ ہے تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دبائی جو ہے وہ سب سے favorite destination اور دبائی سنگاپور اور لنڈن جیسے آفیسے جو ہے وہ یہاں پہ set up کر رہے حالکہ UK سے بھی بھاگ رہے ساتھی ساتھ ups بھائی دیکھو میں نے بزنس ٹیکس نہیں بہت کنسیشن ہے تو میں مجھے ایک ریزن دو اور دبائی سب سے بڑی بزنس کو favorite وہ کہتا ہے بزنس آئے گا تب ہی تو ہم گرو کریں بھارت میں بھائی 30% بزنس میں ٹیکس دے رہے ہو 18% جیس دے سرکار پیچھ سرکار کتنا جا رہا ہے پیسہ سرکار کتنی چوبیدائی دے رہی ہم کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا تو جو آپ آدھا کمانے تو سرکار کو دے دے ھائی 18% 12% جیس دی یہ تو آپ کسٹمر سے لے رہے ہو بھائی یہ کیا بات ہے اگر 18% جیس نہیں لگاتے تو 18% کم میں بیچتا اس کو میرا پرائیز زیادہ ہو رہا ہے اس کی بہت آوویس سرکار سوچے میڈل کلاس کے بارے سرکار سوچے یہی ٹائکس دے رہے امیر کچھ نہ کچھ ٹائکس دینے سمجھ جاتا گریب ٹائکس دیتا نہیں میڈل کلاس ہی بھارت کو چلا رہا ہے یہی جو ہے بھارت کو چلا رہا ہے دوبائی کو بھی یہی چلا رہے یہی سے جو لیبر سے وہ جاتے ہیں انجینئر ڈاکٹر سب جاتے یہاں سے اس کے بہار کے بہار میں جو ہے وہ لوگ اپنے بچوں کو بہار پڑھاتے ہیں کیونکہ آپ وہاں پہ جائیں گے آپ امیروں کے بچوں کے ساتھ جاؤ گے وہاں کا کیونکہ بزنس وہاں پہ زیادہ ہوتا ہے بڑی یا تگڑہ ہوتا ہے وہاں کے long term residence آپ جب تک چاہو رہو کون کون سائنٹسٹ ریسرچر انجینیس سکل ورکرز آپ کوئی دکھت نہیں آپ کو جو ہم اپنے ناغریک کو پریولیج دیتے گولڈن ویزا کے تحت آپ دیں گے ساتھی ساتھ کسمو پولیٹن کلچر بہت گلیمار بہت دوبائی میں سیوک ایمیلیٹیز کی بات بیسٹ ہے وہاں پہ بیسٹ لائن آرڈر ہونا چاہیے دوستو جس دیش لائن آرڈر اچھا ہے میں پاس ٹلی وہاں پہ جانگل راستہ لائن آرڈر کلاپس ہو گیا ہر انسان چاہتا کہ لائن آرڈر اچھا کانون ہو ہو گی ہم نہیں کرے گا سب اپنی لین میں چلتے اگر سب صحیح سے چلی نا تو کوئی پروبلم ہوگی نہیں ایدھا روزر سے جانگی جام لگ جاتا ہے ٹرائفک ہو جاتا ہے دوبائی میں سب دیکھنے کو ملے گا تو دوبائی کو ہم ایک ایڈیال سٹی تریقے سے جانو ان کے لیڈر بھی لیڈر اس کے بعد انفر سٹرکچر زبردست ہے ایڈیال دور دور سے لوگ پڑھ پڑھ رہے اور امیروں کے بچے پڑھ رہے تو وہ آپ کو الگ ایکسپوش مل رہے شاپنگ ایڈیوز یہ بڑی بڑی بیلڈنگ ہم مول جاتے کہاں جا رہے گرمیوں بہت شاندار ہیلڈ کیر فیسیلیٹی ہے پیسہ چاہیے لیکن اور انٹرٹینمنٹ آپشن بہت ہے آپ ریبرز خلیفہ کے اوپر جا کے کود سکتے ہو وہ پورا روپ چلا دیا ہے بیلڈنگ کو انہوں نے انٹرٹینمنٹ بنا دیا اور لوگ جا رہے ہیں ایسی تیکنولوجی آپ نے کبھی دیکھیں نہیں ہوگی کہ ہوں کیا رہے دوبائی میں ایک بار میں نہیں گیا نہیں ہوں لیکن بہت سارے دوست وہ وہ ہی رہتے ہیں میں کمال ہے ٹھیک ہے تو یہ اسی لئے جو ایفلوینت انڈویجوال ہے تیک پرنوس بھائی اگر آپ ٹیک پرنوس ہیں وہ کیونکہ بزنس سیٹ دس سال کا ریسی دیتا اس کو بار بار رینیو کر جاؤ تو انڈیان جو 30% سٹارٹ اپ کمیونیٹی وہاں پہ 30% جو انڈیان سٹارٹ اپ وہاں پہ کام کر رہے ہے ڈا ایک لاکھ گولڈن ویزا جو ہے انہوں نے ابھی ایلوکیٹ کیا ہے اور بہت سارے یہ آپ کو لانگ ٹرم میں اتنا فائدہ دے گا نا انڈیا آپ سمجھیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باب جو انڈیا ڈیولپ کر رہے کیوں کہ لوگ کمال ہیں زبردست ہیں لوگ سمجھ رہے اور اس کے بعد جیسے بھارت ایس ثرڈ ایکو سسٹم کی طرف بڑھ رہا ہے امریکہ اور چائنا سے دور ہے تو UAE یہ بتاتا ہے کہ آپ ادھر پہ آ جائی وہ یہاں پہ آئی ہے اور جیسا ہم نے بتایا کہ ہم نہیں جائیں گے بلومبرگ کو بتایا کہ دوبائی اس سمجھ چار لاکھ گیار آزار آٹھ سو دو ایکٹیو بزنس لائس سے دو ہزار تیس دوبائی انٹرناشنل فائننس سنٹر جو نمبر آف اینٹیٹیز ہے دو آزار تیس میں چھ بیس پرس بڑھ گئی اب انکریز ہونے کا مطلب یہ ہی نا کی سب کچھ آپ کے پاس ہے انکریز کیونکہ لوگ یہ 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 آپ کو بتا دوں کہ دوبائی سے بہت ٹائم بھی نہیں لگتا انڈیا سے دوبائی چلے جاؤ ٹائم میں ٹائم لگے گا دوبائی اور بھارت کا دوبائی اکلوتا ہے جسے ہم نے ٹی 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 ہم کہتے تو بشیوگور ایسے کیسے بنیں گے بشیوگور جب ہمارے ٹی لیڈرین ہوتا جا رہا ہے ٹی لیڈرز سوچ نا پڑے شیخ مکتون وہ خود تھوڑی نا انجینیر بھائی پوری دنیا میں انجینیر بھرے پڑے ارکیٹک بھڑے پڑے آئی ایٹی کو کوئی بھی سٹیٹمنٹ دو چھے تین مہینے اندر اندر چھے مہینے کیا وہ ایک مہینے میں سورپ کر دیں آئی ایٹی ایٹی ہوتے ہیں یا ایٹی بھارت جو انجینیر بھارت 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 ہمارے جنیٹک دی ای ای نی میں ہم کو انٹیلیجنز ویراست میں ملی ہے ٹھیک یہ ہمارے ڈی ای نی میں ہیں اور یہ جو انٹیلیجنز ہے نا یہ ہم دوسرے دیشوں کے لئے یوز کر رہے ہیں دنیا بھر میں گلوبل سیڈر کے بیبیلیٹی ہے جی سی سی دنیا میں جتنی آئی ٹی کمپنی ہیں لوگ ڈیٹا دیتے نہیں در کے مارے سب انڈی لاؤ اپنے پاس تو کیا بھارت یہ نہیں کر سکتا بھارت کو روکنا ہے ان ٹیلنٹ کو یہ ہی رہے بھارت کو سہولیت دنی ہے اور جب تک بھارت یہ نہیں کرے گا تب تک ہم سلو پیس سہی بڑھتے رہیں مان کے چلی خوش رہے پڑھتے رہے ادھے سے داندک نہیں ہوتی سائن ہوت